بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ مردوں کے لیے قربانی جائز ہے یا نہیں اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے آج کل تو ایسا دور ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے زندوں کی طرف سے بھی قربانی جائز ہے قبول ہوگی یا نہیں ہوگی اس لیے کہ ہمارے نیت اور ہمارے عقائد غیر اللہ پر اعتماد اللہ تعالیٰ کے احکام سے مو موڑنا یہ ہمارا وطیرہ بن چکا ہے تو ایسے زمانے میں یہ سوال کرنا کہ مردوں کے بارے میں کیا حکم ہے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکام سے مو چھپانے کے مترادف ہے تو مردوں کے بارے میں کوئی سریح نص نہیں ہے قربانی کی کہ کوئی آدمی مردے کی طرف سے قربانی کرے یہ فقہہ کرام کی عبارات ہیں نفس اردو کی انا عربی کی عبارت دلیل نہیں بنتی لیکن نص سریح کے اندر جو صحیح بھی ہو موافق قرآن بھی ہو ایسا کوئی نص نہیں ہے مردوں کے قربانی کے بارے میں البتہ میت کی طرف سے قربانی میں بعض روایات ضرور آئی ہیں مسئلہ اختلافی بھی ہے کچھ لوگ اس کو جائز کچھ لوگ اس کو ناجائز سمجھتے ہیں جو لوگ اس کو ناجائز سمجھتے ہیں ان کا مطمئے نظر یہی ہے کہ اس کے بارے میں کوئی سریح نص نہیں ہے جو اس کو جائز سمجھتے ہیں ان کی نظریں ان ضعیف روایات کی اوپر ہے پہلی روایت ہے اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ وہ دو مینڈیں لا کر قربانی کرتے تھے ایک مینڈے کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زبا کرتے تھے اور دوسرے مینڈے کو اپنی طرف سے تو کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ دو مینڈوں کو کیوں زبا کرتے ہو تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا امرنی بیہی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا ادعوہو ابدا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی حکم دیا ہے اور میں اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گا یہ سنن ترمیزی کے اندر امام ترمیزی نے ایک ازار چار سو پچانمے نمبر میں اور مسند احمد نے آٹھ سو تریالیس کے اندر یہ روایت ذکر کی ہے مگر مسند احمد محقق کی نیچے اگر آپ لوگ دیکھیں تو ہاشا ملکہ ہے کہ اگر یہ روایت صحیح ہوئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت شمار کی جائے گی اگر علی کو انہوں نے واقعی وسیعت کی ہے اور روایت ٹھیک ہے تو پھر یہ صرف رسول اللہ کی خصوصیت ہوگی کہ اس کی طرف سے قربانی علی کرتے تھے دیگر امتیوں میں کسی مردے اور مئید کی طرف سے قربانی جائز نہیں ہوگی امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ حدیث علین انصحہ فہو محمول علی انہو خصوصیت ہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر یہ روایت علی کی ٹھیک ہے صحیح ہوئی تو پھر اس میں رسول اللہ کی خصوصیت ہوگی امت میں کسی اور مردے کے بارے میں اس کے لئے قربانی جائز نہیں ہوگی یہ الحاوی للفتاوہ جل ایک صفہ نمبر دو سو تریانوے کے اندر امام سیوتی نے ذکر کیا ہے اور اس روایت کو علامہ مبارک پوری اور علامہ منزری ابن حبان ان سب نے اس کی تضعیف کی ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے علی رضی اللہ تعالیٰ نہو سے منصوب ایک اور روایت ہے اس کو بھی زبیر علی زی صاحب نے ضعیف شمار کیا ہے فرمایا ہے کہ آسم بن شریک اس میں ایک راوی ہے جو مجہول ہے دوسری روایت میت کی قربانی کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے منصوب ہے کہ پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تھے تو فرماتے تھے بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد یہ مسلم شریف کی روایت ہے ایک ازار نو سو ستا سٹھ کی مگر یہ سریح نہیں ہے اس روایت کو اگرچہ امت نے صحیح کہا ہے مگر سریح نہیں ہے کیوں کہ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جو کسی مردی کی طرف سے قربانی کے بارے میں آیا ہو بلکہ یہ تو رسول اللہ نے دعا فرمائی ہے کہ یا اللہ میری قربانی بھی قبول فرما اور آل محمد کی قربانیاں بھی قبول فرما اور میری تمام امت کی قربانیاں قبول فرما تو اس میں سراحت نہیں ہے لہٰذا صحیح بات یہ ہے کہ میت اور مردے کی طرف سے قربانی کرنا کوئی جائز نہیں ہے اپنے اموال کو فضول ضائع کرنے سے بچایا جائے بلکہ چاہیے مسلمانوں کو کہ وہ ان جگہوں میں اپنے اموال کو استعمال کریں جہاں اموال کا استعمال کرنا بلا شک و شبہ فرض ہے وہ ہے اپنے ہامسائوں اور اپنے رشتداروں اور اپنے ارد گرد کے رہنے والوں کے ساتھ بھلائی کرنا امداد کرنا اگر وہ غریب ہیں ان کو پیسے دینا ان کا علاج کروانا ان کے کپڑوں کا انتظام کرنا ان کے کھانے کا انتظام کرنا یہ ایسا ثواب ہے جو قربانیوں سے کئی درجہ انچہ ہے وَصَلَّهُ تَعَلَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ محمد وآلِهِ وَصَحْبِهِ اجمائے